امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول وہ کون سا عمل ہے جس عمل کرنے کے بعد انسان کی قبر میں ایسا حضاب آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ قبر کا سب سے تکلیف دینے والا عذاب اس انسان کو ملتا ہے جو انسان کسی بھی انسان کا دل دکھاتا ہے یاد رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے بترین عمل یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچائے اے شخص اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دوگے اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرکرو رکھے گا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا